اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَبُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي ہاں اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اتباع کا حکم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو وہ تم پر رحمت فرماتا ہے اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے آخرت میں تمہارا استقبال سلامتی کے ساتھ فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بشارت دینے والا درانے والا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کافروں منافقوں کا کہات نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو اس کے بعد ہمیں آجناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو اور وہ شخص جو کسی بھی شکل میں اللہ کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کو ستانے کی کوشش کرے کسی شکل میں گستاخی کرے عذیت پہنچانی کوشش کرے اس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اس کے ساتھ ہی ایک آیت آ رہی ہے جس میں حجاب کا حکم ہے پردے کا فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یدنین علیہنہ من جلابی بہن اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں یعنی جسم کو اس انداز سے دھک لینا کہ جسم کی زینت اور چہرے کا بڑا حصہ چھپ جائے اس حد تک کہ وہ دیکھ تو سکیں چل پھر تو سکیں یعنی چہرے کو اتنا بھی نہ ڈھاپا جائے کہ آنکھیں بھی ڈھپ جائیں اور کچھ دیکھ نہ پائیں اور گر جائیں ایسا بھی نہیں کہ چل پھر تو سکیں لیکن جس قدر چہرے کو بھی ڈھاپنا ممکن ہو ڈھاپ لیا جائے اور پورے جسم کو بھی ڈھاپ لیا جائے جسم کی سے وہ زینت کو چھپا لیا جائے اور احزاب کے آخر میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولًا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے اسے اٹھا لیا ظالم نکلا نادان نکلا اٹھانے کا احد تو کر لیا قبول تو کر لیا لیکن ٹھیک سے اٹھا نہیں ستا سب نے جس بار سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ نادوان اٹھا لیا آسمان بار امانت نتوانست کشید قررہ فال بنا میں بنے دیوانہ زدہ وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سم آمین